تو کل میں نے ہماری مرگی کو یہاں سے نکال کے اور اس کیج میں شفت کر دیا تھا ماشاءاللہ یہ اس کیج میں صحیح سلامت اپنے انٹوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی ہے اور یہاں پہ خوش ہے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سے تو دوستو کل ہم نے ہماری مرگی کو یہاں پہ شفت کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری مرگی کا ایک بچہ یہاں سے گر کے نیچے گرا تھا اور ہمارے مرگی نے شاید اس کو مار دیا تھا اور وہ ایکسپائر ہو چکا تھا تو اسی وجہ سے میں نے ہماری مرگی کو یہاں سے نکال کے اس کیج میں شفت کر دیا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ اپنے بچوں کی صحیح سے کیر وغیرہ کر رہی ہے اور ابھی اس کا کھانا بھی ختم ہو چکا ہے تو اس کا کھانا بھی ہم چل کے بھاگ دیتے ہیں تو دو یا تین دن کے بعد ان کا انڈا باہر گرا ہوتا ہے اور اسی طرح دیکھیں چیزا ہوتا ہے آج بھی انہوں نے اپنا ایک اٹھا توڑ دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہاں سے کیوں کرتے ہیں ہمارے بچیز کو تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں یہ انڈے دے رہے ہیں اور پھر سے اپنے انڈوں کو اسی طرح توڑ دیتے ہیں جیسے آج تقریباً یہ پانچ بایا چھٹا انڈا انہوں نے اپنا توڑا ہے اور باقی ہم ان کے مٹکیاں چیک کرتے ہیں ان میں کوئی انڈا شنڈا ہے کہ نہیں ہے اس میں تو کوئی مجھے انڈا نظر نہیں آ رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں اس والی مٹک میں مجھے ایک انڈا نظر آ رہا ہے اور اس والی مٹک میں چیک کرتے ہیں اور اس میں بھی مجھے ایک انڈا نظر آیا ہے اور شاید اس میں بھی ایک انڈا پڑا ہے تو یہ اپنی مٹکیاں میں انڈے تو دے رہے ہیں لیکن دوستوں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے باقی دوستو ہمارے گرین بجی نے ہمارے کوکٹیل کے گھر پر دیکھے کیسے کبزہ کر رکھا ہے اور اس کی مٹکی پر بھی کبزہ کر لیا ہے اور وہ بیچارے جو ہیں وہاں پر دیکھیں کیسے یہ کونے میں لٹکے ہوئے ہیں اور شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ ان کو چھوٹی سی بجی سے ڈر لگ رہا ہے اگر ہم اپنے کوکٹیل کے لیے انشاءاللہ ان کا نیو گھر بنائیں گے اور بہت اچھا گھر بنائیں گے جس میں یہ بیڈ بغیرہ کریں ابھی تو ہمارے کوکٹیل چھوٹے ہیں اور مجھے پکا بھی نہیں ہے کہ یہ میل فیمیل ہیں یا دونوں میل ہیں یا دونوں فیمیل ہیں تو اسی وجہ سے فلاحل ہم نے ان کا کچھ گھر مقرر نہیں کیا ہے لیکن جیسے یہ خوڑے بڑے ہوگے تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ نیو گھر بنائیں گے باقی دوستوں ابھی ہم چلتے ہیں اور میں اپنے خرگوشوں کے لیے تازہ گھاس لائیا ہوں تو ان کو ہم تازہ گھاس آج کھلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پچھا شچھا دینا ہے یا صرف ایسے ہی گوسلا بنا گے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو بھائی یہ دیکھیں ان کو گھاس کی خوشبو یہیں سے آگئی ہے اور یہ باہر آنے کی کنے ان کو ہم نکالتے ہیں تھوڑا کھولتے ہیں ایک سیکنڈ یہ لو بھائی آجاو 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 بھائیت کھانا ہے اندر تو آجاو 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 چلو اس کو اندر ہی رکھ دیتے ہیں ہم گھاس کو یہ لو بھائی تم لوگوں کی گھاس آگئی اور دوستوں ہماری فیمیل نے یہ دیکھیں یہاں پہ گھوسلا بنایا ہوئے اپنے لیے اور عمومن جب بھی خرگوش کی مادہ اگر اپنا گھوسلا بناتی ہے تو وہ دو یا تین دنوں کے بعد بچے دے دیتی ہے لیکن ہماری اس فیمیل نے دو مرتبہ گھوسلا بنایا ہے اور دونوں مرتبہ کوئی بچے وغیرہ نہیں دیئے ہیں باقی دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پاس پچھلی بار خرگوش تھے وہ ایسے ہی جیسے ہی گھوسلا بناتے تھے اس کے دو یا تین دنوں کے بعد وہ بچے اس میں دے دیتے تھے وہ چھ سات بچے وہ دیتے ہی دیتے تھے تو دوستوں اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہماری یہ والی فیمیل بچے دے دے اور ان بچوں کو ہم بڑھتا ہو آپ دیکھیں اور ان کے ساتھ کھیلیں خودیں تو یہی تک تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے ملیں گے انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ